اندھیروں سے نکالے یہ حیلائے اجالے یہ یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سمھا لے یہ علم روشنی ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ آقید وعالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر روزانہ پچاس مرتبہ درودِ پاک پڑھتا ہے میں بروزِ قیامت اس سے مسافحہ فرماؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی مدی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف ہم نے پچھلے سلسلے کے آخر میں خواتین کی میڈیکل تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور پھر کو ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور پھر مفتی صاحب نے مخلوط جو تعلیم ہے اور کو ایڈوکیشن ہے اس کے جو نقصانات ہیں اور جو اب ہماری سوسائیٹی میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ہمیں معلوم ہوا تھا کہ جو مخلوط ایڈوکیشن ہے وہ انتہائی نقصاندے ہیں بالخصوص نو عمر جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہوتے ہیں وہ کس طرح شیطانی خیالات اور دیگر معاملات کا شکار ہو کر ایک ایسی اندھیری دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جس سے واپس آنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مفتی صاحب کو ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اس طرح کے محول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو رہنمائی فرما دیجئے کہ ایسا کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اصول میں ارز کرتا ہوں اس اصول کی وجہ سے ایسی بہت ساری چیزیں جن کو آچال کے لبرلز اور سیکولرز اٹھاتے ہیں یا غیر مسلم کے سوالات کرتے ہیں اس کے جواب کے اندر وہ چیز ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی اپنی مخصوص اقدار ہے ان میں کچھ اقدار وہ ہیں جو عالمگیر ہیں اور حقیقی طور پر انسانی فترت میں داخل ہیں لیکن اس کے مدد مقابل جو دوسرے ادیان والے ہیں دوسرے مزاہر والے ہیں یا جو آزادی کا نعرہ لگانے والے ہیں ان کی اقدار کچھ اور ہیں ہم جب بات کرتے ہیں تو بعض اوقات کسی سوال کا جواب ہے ہم اس طور پر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ غیر مسلموں کو جواب دے رہے ہیں لیکن بہت مرتبہ ہمارا جو مخاطب ہے ہمارے جو مخاطبین ہوتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں لہذا جب ہم مسلمان سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کے نزدیک جو مسلمہ چیزیں ہیں ہم ان کی روشنی میں بات کرتے ہیں مسلمان کو تو ہم قرآن کا حوالہ دے سکتے ہیں لیکن لادمی بات ہے کہ کسی عیسائی کو تو قرآن کا حوالہ نہیں دے سکتے ہیں تو اگر ہماری غیر مسلم سے بات ہے تو ہم اس کو قرآن کی آیت پڑھ کے نہیں سنائیں گے ہم اس کو ہو سکتا ہے بائبل پڑھ کے سنائیں ہو سکتا ہے ہم ان کی کوئی تفسیرات اور تعبیرات پڑھ کے سنائیں یا ہم دولگلی ان کے ساتھ ان کو کنوینس کریں لیکن اگر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہم نبیع پاک علیہ السلام کی احادیث پڑھتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ہم جو گفتگو کرنے کو ایڈوکیشن کے حوالے سے لابنی بات ہے کہ ہم یہ دہریوں کو نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ کو ایڈوکیشن نہ کیا کریں نہ ہمیں وہ سننے ہیں نہ ہمارے اس وقت وہ مخاطب ہیں ہم مسلم سوسائٹی کی اور مسلمان طلبہ اور طالبات کی بات کرتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے جو اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور دینیں کامل مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں اب جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی کچھ اقدار ہیں جو اسلام کی بڑی بنیادی چیزیں ہیں اور اسلام کی جڑ بنیاد میں وہ شامل ہیں لہذا مسلمان اگر کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اپنی ان اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا اور کوئی دوسرا کرے گا جو اس کی اقدار ہوں گی وہ کرے گا اس کی ایک مثال میں ارز کرتا ہوں ہمارے ہاں خاندانی جو نظام ہے یہ اسلامی اقدار میں سے ہے اسلامی احکام میں سے ہے ماں باپ کی عزت کرنا خدمت کرنا تعظیم کرنا عدب کرنا ان کی تلخ اور تلش باتوں کو بھی برداش کرنا بہن بائیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا رشتے داروں سے تعلق جوڑنا ایک خاندانی نظام بنا کے رکھنا یہ اسلامی اقدار ہیں اسلامی ہدایات ہیں اس کے مقابلے میں اگر آج کے مغرب کی بات کریں تو ان کی اقدار کے اندر خاندانی نظام نہیں ہے جی ایسے ان کے ہاں ہر فرق اپنی ذات میں ایک جدہ انجمن ہے لہذا وہ جو چاہے کرے وہ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے نہیں رہنا چاہتا نہیں رہے وہ ماں باپ کی بات ماننا چاہتا ہے مانے نہیں ماننا چاہتا دنا مانے ان کا بچہ ہو سکتا ہے کہ فون کر کے اپنے ماں باپ کو تھانے پہنچا جائے کہ جناب میرا باپ پہ چلا رہا ہے اس کو لے جاؤ جیل میں وہ آ کے پکڑ کے لے جائیں گے دو تین مرد پہ پکڑیں گے اس کے بعد بچے کو لے جائیں گے ان کی اقدار کیونکہ وہ ہیں کہ ان میں کوئی کسی پہ اتھارٹی نہیں ہے کوئی کسی کے اوپر یوں رو بھر نہیں جمع سکتا لہذا وہ اپنے اعتبار سے بات کرتا ہے اب اگر خاندانی معاملات کے حوالے سے بھی بات ہوگی تو ہم ان کی اقدار کو میار بنا کے بات نہیں کریں گے ہم اپنی اقدار کو میار بنا کے بات کریں گے کہ ہمارے خاندانی نظام ہیں لہذا ہمارے ہاں اس طرح مل جل کے رہنا ہے جڑ کے رہنا ہے تعلق قائم رکھنا ہے دوسرا زیادتی بھی کرے تو آگے بڑھ کے ملنا ہے دوسرا تعلق توڑے تو ہم نے تعلق نہیں توڑنا ہمارے ہاں یہ والی چیزیں چلے گی یہی معاملہ کو ایڈوکیشن کے حوالے سے اسلامی اقدار کا ہے وہ کیا ہے اسلامی اقدار کے اندر ایک بڑی بنیادی قدر ہے شرم و حیاء شرم و حیاء اسلامی قدر ہے اسے ہر مسلمان جانتا ہے جس کا دین سے معمولی سا بھی تعلق ہے وہ اسے جانتا ہے اور حقیقت میں تو یہ انسانی قدر ہے شرم و حیاء انسانی قدر ہے لیکن کچھ لوگوں نے اپنی انسانیت ہی اتار کے پھینک دی تو لہذا ان کی بات جدا ہو جاتی ہے لیکن اصل میں یہ انسانی قدر ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھایا جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا تو ان کے بدن کا لباس اتر گیا جیسے ہی لباس اترا انہوں نے فوراں جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے بدن کو ڈھاب لیا کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرم و حیاء کا تقاس ہے یہ شرم و حیاء کا تقاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے اور یہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی بیان کیا گیا آج کی بائبل بھی پڑے تو اس کے اندر یہ واقعہ اسی طرح ملے گا کہ انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا اس سے پتا چلا کہ ابھی آدم علیہ السلام اور ابھی انسان اس دنیا میں نہیں آئے تھے اس روح زمین پر نہیں آئے تھے شرم و حیاء اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ان کے اندر رکھ دی تو یہ انسانی فطرت کے اندر شرم و حیاء کا معاملہ رکھا گیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبت من الایمان حیاء ایمان کی ایک مرکزی شاخ ہے ایک مرکزی شاخ معمولی شاخ نہیں مرکزی شاخ ہے بنیادی قدر جسے کہا جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اچھا اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء تو سراسر خیر ہے شرم و حیاء سراسر خیر ہے یعنی اس حوالے سے ایک آدمی دوسرے کو سمجھا رہا تھا کہ اتنی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے تو اس پر دوسرے نے کہا کہ نہیں حیاء تو سراسر خیر حیاء یہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جو حیاء کرتا ہے اس کو حیاء کے حوالے سے نہ سمجھاؤ کہ کم کیا کرو کیونکہ حیاتو سراسرخ ہے سراسرخ ہے اچھا اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے نبیوں سے جو حکمت اور جو بنیادی قدر چلتی آ رہی ہے اس میں سے ایک یہ مقولہ ہے کہ کہا گیا کہ جب تیری حیات ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر جب شرم و حیات ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقتا تو شرم و حیات اصل قدر ہوئی اس کے خاتمے کے اوپر کو تو مضمت کے طور پر بیان کیا گیا جب شرم و حیات ختم ہو جو چاہے کر یہ ہے شرم و حیات جو دین اسلام کی بنیاد ہے اب اس سے ہمارے بہت سارے جو دینی احکام ہیں ان کا مدار اس کے اوپر ہے شرم و حیات بنیادی چیز ہے وصف ہے خوبی ہے کمال ہے حکمت ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے حدیث تیبہ میں آئے انہی احکام میں سے یہ حکم ہے جو فرمایا گیا ممن مردوں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں فرمایا اور ممن عورتوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یہ نگاہوں کا نیچے رکھنا کیوں ہے شرم و حیات کی وجہ سے سبحان اللہ یعنی بیسیق پردہ ہے پردے کے بیچے کہے شرم و حیات اچھا یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عورتوں کو فرمایا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرْغَجْنَا تَبَرْضُ جَلْ جَاہِلِيَةِ الْعُودَةِ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی نہ کرو جیسے پہلے جہلیت کی بے پردگی تھی گھروں میں ٹھہری رہنا کیوں ہے پردے کے لیے اور شرم و حیات کی وجہ سے اور بے پردگی نہیں کرنی جیسے جہلیت کی بے پردگی تھی کیونکہ وہ شرم و حیات کے خلاف ہے وہ پردے کے خلاف ہے پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم اپنی بیویوں سے بھی فرما دو اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دو اور مسلمان عورتوں سے بھی فرما دو جو مومنوں کی عورتیں ان سے بھی فرما دو کیا کہ ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر سے ڈال کے اپنے آپ کو ڈھام کے رکھیں جل باب اس بڑی سی چادر کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ اور اور یہ سر اور اس طریقے سے ڈھام پا چاہتا ہے فرمایا کہ اس کو ڈال کے رکھیں کیوں شرم و حیات کی وجہ سے تو یہ چند آیتیں میں نے ارز کی اچھا اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور آیت ہے فرمایا عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا پھر آگے محرم رشتداروں کا تذکرہ باپ ہے بیٹا ہے ان کا تذکرہ ہے لیکن بنیادی طور پر زینت جاہے وہ شوہر کے لیے کہ زینت کا ظہور اظہار جاہے وہ شوہر کے لیے کسی اور کے لیے نہیں یہ جتنی میں نے چیزیں ارز کی ہیں ان سب کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ ہے شرم و حیاء شرم و حیاء کی وجہ سے پردے کا حکم دیا گیا اور پھر پردے کی آگے تفصیلی احکام قرآن میں بھی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد و عورت اگر کسی جگہ تنہائی میں ہوں گے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا یہ ہیں ہمارے دین کے احکام جو سیدھے سیدھے قرآن میں ہیں حدیث میں میں نے ان کے علاوات ابھی تک کوئی بات نہیں کی قرآن کے عیتے پڑھیں آج اسے تیبہ اب میری عرض یہ ہے کہ جو کو ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن نہیں ایڈیوکیشن بالکل درست ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ہونی چاہیے ایڈیوکیشن بہت ضروری بہت ضروری بہت زیادہ ضروری لیکن کو ایڈیوکیشن یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے پڑنا اس میں جو موجودہ صورتحال ہے جو اس وقت عملی مشہدہ ہے جو کسی بھی کالج یونیورسٹی میں جا کر دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بحیثیت مسلمان میں ارز کرتا ہوں جو بھی سننے والا ہمارا ویور ہے اس کو بحیثیت مسلمان ارز کرتا ہوں جو پڑھنے والے ہیں جو پڑھنے والیاں ہیں ان کے ہی اسی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس مخلوع تعلیم کو ایڈیوکیشن کے انداز کو اور قرآن و حدیث کے ان فرامین کو آپس میں مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا یہ نظام ان تعلیمات میں براہ اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے اگر اترتا ہے تو پھر درہ منزل کے ہمیں سمجھا دیں اور اگر نہیں اترتا اور سو فیصد نہیں اترتا قطعن نہیں اترتا تو پھر مسلمان کو اس کے قرآن اور حدیث کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کیا اس کا عمل ہونا چاہیے اس کے لیے شاید کوئی نئے سرے سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہر مسلمان کا ضمیر جس کا ضمیر زندہ ہو ہر مسلمان مرد یا عورت کا ضمیر جس کا ضمیر زندہ ہوگا وہ خود سمجھ جائے گا کہ قرآن حدیث کی ان تعلیمات کی روشنی میں موجودہ کو ایڈوکیشن جائز ہے یا نہیں یہاں ہمارے ہاں جو جو ہوتا ہے اب اس کا اگر تھوڑا سا بھی میں خلاصہ ارز کروں نا تو جس کو کہتے ہیں نا کانوں سے دھوان نکلے وہ والا حال ہو جائے جو ہمارے ہاں یوں ایسیوں ماں باپ اپنے بچوں کو بیشتے ہیں بچوں کو تو چلو بیشتے ہیں بچیوں کو جو بیشتے ہیں ان کو نائنٹی فائی پرسنٹ تو مجھے یہی امید ہے کہ نہیں بتا ہوگا کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور اگر پتا ہے بیشتے ہیں پھر دیوز ہیں کہ شرموہ یا کے بر خلاف چیزیں اپنی رشتے اپنی بچیوں میں دیکھیں اور پھر بھی پرواہ نہ کریں تو حدیث میں فرمایا کہ دیوز ہیں جنت میں نہیں جائیں گے لیکن نہیں پتا اور اکثر کو نہیں پتا تو ان کو عرض ہے کہ ایک مرتبہ جا کے دیکھ لیں ہم ان کو پورا نقشہ کھینچ کے دیں اس سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ جا کے مشاہدہ کر لیں کلاسیس کے اندر کیا ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کی آنکھوں کی اشارے نہیں آنکھوں کی سراہتیں جو ہوتی ہیں جو ان کی باتیں ہیں جو ان کی گفتگو ہیں جو ان کا میر ملاب ہے جو ان کی وعدے وعیدے ہیں جو ان کے ایک دوسرے سے موبائل نمبر لینا ہے جو راتوں کو جا کے لمبے لمبے فون کرنا ہے جو موبائل کے سارے پیکجز استعمال کرنا ہے جو نیٹ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنا ہے جو آپ اس کے اندر چیٹنگ کرتے ہیں یہ ذرا ایک مرتبہ اس کا بائیو ڈیٹا جمع کر کے دیکھ لیں ان کو پتا چل جائے گا کہ کیا کارہائے نمائی سر انجام دیے جارے ہیں اس کو ایڈوکیشن کے اندر ہے یہ تو چلے ہو ہیں جن کو نہیں پتا افسوس تو ان کے اوپر ہے کہ جو اس سسٹم کو چلانے والے ہیں جو محکمہ تعلیم ہے جو لظام تعلیم چلانے والے جن کو پتا ہے ایسا بنا ہوا وہاں لڑکے لڑکیوں کے آپس کی نکسی کیسے ہوتی کیسے جناب ڈیٹ کے اوپر لے جایا جاتا ہے کیسے وہاں پر ان کی ورڈنگ وہ بولتے ہیں کیسے لڑکے اپنے منصوبے بنا کے فتوحات کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے لڑکی آپ اس کے اندر گفتو کر کے بتا رہی ہوتی کہ کتنے لڑکوں کو ہم نے بے فو بنایا ہے ذرا اس کی تھوڑی سی معلومات میرا خیال ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہ ہو اگر مجھے مسجد اور مدرسے اور جناب اپنے آفس میں بیٹھے پتا ہے جس نے یونیورسٹی کے اندر جا کے کبھی نہیں دیکھا تو جو وہاں جا کے دیکھنے والے ہیں یا جو اس کا نظام چلانے والے ہیں وہ اتنے بچے یا نابینہ یا بہرے یا پاگل نہیں ہیں کہ ان کو پتا نہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سارے بے حیائی کو پروموٹ کرنے میں اس نظام کو چلانے کے اندر اور اس گناہ کے اندر سارے کے سارے لوگ شریک ہیں کہ جو اس کو جناب حالہ شریف بھی دیتے ہیں واوا بھی کرتے ہیں پیٹھ بھی تھبکتے ہیں اور اس نظام کو چلا بھی رہے ہیں تو یہ ایک خلاصہ کلام میں نے بڑا ایک معقول اور دردمندانہ سے انداز کے اندر پیش کر دیا اس کو دیکھ دیا جائے اب آپ غور کر لے کہ یہ جائز ہے یہ اللہ اللہ ممی چاند ناظرین شرم و حیاء جو ہے وہ مسلمان کا زیور ہے اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ خیر ہی خیر ہے اگر کسی میں شرم و حیاء زیادہ ہے تو اس میں زیادہ خیر ہے اور اگر کوئی شرم و حیاء کا پیکر ہے تو یہ اس کے لئے باعث آر نہیں ہے بلکہ یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ کریم ہمارے معاشرے کو شرم و حیاء عطا فرمائے سائنس دان پرانے زمانے میں ہوتے تھے مفتی صاحب کہا جاتا ہے کہ وہ بیعت وقت سائنس دان بھی تھے اور عالم دین بھی تھے تو ہمارا ماضی تو اتنا شاندار ہے کہ ہمارا عالم سائنس دان ہے اور سائنس دان جو ہے وہ عالم ہے تو آج کے دور میں علماء نظر تو آتے ہیں لیکن ان میں کوئی سائنس دان نہیں ہے ایسا کیوں ہے اس کا ایک میں جواب برس کرتا ہوں دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے میں علماء سائنس دان ہوتے تھے تو آج کے علماء سائنس کیوں نہیں سیکھتے لیکن اگر اسی سوال کو میں اس کے اُلٹ دوں کہ پچھلے زمانے کے سائنس دان علماء ہوتے تھے آج کے سائنس دان علم دین کیوں نہیں سیکھتے میرے بھائی یہ بات یوں بھی تو کی جا سکتی ہے آپ علماء کے طرف سے اُدھر تو جا رہے ہیں کہ ابھی علماء سائنس دان ہوتے تھے تو پھر وہ سائنس دان بھی تو علماء ہوئے آخر دونوں طرف سے بات چلی نا علماء سائنس دان ہوتے تھے اب کیوں نہیں میں کہتا ہوں سائنس دان علماء ہوتے تھے اب کیوں نہیں تو سائنس دان علم دین سیکھنے ایک بات دوسری بات یہ ہے آپ آشاءاللہ اب خود پڑے لکھے آدمی ہیں ایڈوکیٹڈ آدمی ہیں اور جو بھی پڑا لکھا دیں میں اس کے حوالے سے ارز کرتا ہوں علم دین آسان ہے یا سائنس آسان ہے علم دین آسان سائنس مشکل ہے سائنس کے لئے تو زندگیاں گزار نہیں پڑتی ہے علم دین کا معملہ ایسا نہیں ہے علم دین تو آدمی تھوڑی سی میلت چند سال بھی کرتا ہے تو سیکھ لیتا ہے تو جو آسان سیکھے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ تم مشکل والا بھی سیکھو بھائی جو مشکل سیکھے ہوئے ہیں تو ان کے لئے تو آسان ہی آسان ہے نا تو ان کو بول دے کہ بھائی سار ذرا دین سیکھتے ہیں لہذا اگر سائنس دان علم دین سیکھ کر علم بن جائیں تو وہی دور واپس آ جائے گا آپ ادھر سے ہی کیوں اس کا پیہ گھمانا چاہتے ہو اگر ادھر سے گھوم سکتا تو وہاں سے گھومانا تو لہذا آل ٹو آل انجینئرز اور سائنس دانوں سے میری درخواست ہے کہ جناب آپ مسلمان ہیں اور پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں صدی کہ جو مسلمان ہمارے اسلاف مزرے نا وہ صرف میرے اسلاف نہیں تھے وہ جناب انجینئرز صاحب آپ کے بھی تھے وہ جناب سائنس دان صاحب آپ کے بھی تھے لہذا جب آپ کے اسلاف سائنس دان ہوتے ہوئے علماء بھی ہوتے تھے تو آپ کیوں نہیں ہیں آپ کیوں نہیں ہیں آپ بھی علماء بنیں آپ بھی دین سکھیں آپ بھی علماء دین حاصل کریں تو لہذا میری آج سے درخواست یہ ان کے لئے ہے اور امید ہے کہ آج کے بعد یہ سوال ایسے ہی چلا کرے گا اچھا ایک اور بات میں ارز کروں کیا سائنس سیکھنا فرض ہے لیکن دین سیکھنا فرض ہے یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرم ہے حلما پر علماء بھی سیکھنا فرض ہے اس لئے صحافیوں نے سائنس نے سیکھt بھی والنا تو سارے صحافی منازار ہو جائے نا سائنس فرض نہیں ہے لیٰذا نہیں سیکھتی ارز عورت کے جو ٹیچرز ہیںgroups ، în relev Care انہوں نے سائنس نے سیکھتی فرض نہیں ہے لہذا ہمیں کوئی شکوا نہیں ہے صحافیوں سے شکوا نہیں ہے کہ ان کو سائنس کیوں نہیں آتی کیوں‏؟ اس لئے refused اردو کے جتنے پروفیسر ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں خواہ مرزا غالب تھے یا آج کل کے جو بھی جتنے بھی نام ہیں ان سے یہ شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے سائنس کیوں نہیں سیکھی اس لیے کہ فرض نہیں کی اسی طرح میں کہوں گا کہ علماء سے بھی شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے سائنس کیوں نہیں سیکھی کیونکہ سائنس سیکھنا فرض نہیں ہے اگر فرض ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ مولویوں پر فرض ہوتا ہے غیر مولویوں پر فرض نہیں ہوتا اللہ رسول کے حکام ایسے تو نہیں کہ نماز مولیوں پر فرض ہے غیر مولیوں پر نہیں خدا کا جو فرض ہے سب پر فرض ہے اور جو خدا کا فرض نہیں ہے وہ نہیں فرض لہٰذا اگر صحافیوں پر سائنس فرض نہیں ہے اور ان کے نہ سیکھنے سے نہ انہیں شرمین لگی اور نہ ان پر انزام اگر اردو کے جملہ اردو تاریخ اور جغرافیہ اور سوشل سائنسز کے جتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہیں ان سب کے سائنس نہ سیکھنے کی وجہ سے سائنسزہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی شرم نہیں انہیں کوئی شرمیدہ میں نہیں کرتے اور نہ ان پر انزام ہے تو اسی طریقے سے علماء پر مولیوں پر کوئی اطراز نہیں ہے بہت ہوگا آپ کے تو تیدل ہی اُلڈ دیتا ہے ان پر بھی فرض نہیں ہے اور اگر مولیوں پر فرض ہے تو پھر صحافیوں پر فرض ہے پھر اردو کے جتنے پروفیسرز ہیں ان پر بھی فرض ہے پھر ہسٹری کے جتنے تیچرز لیکچرز اور اساتھ ان پر بھی فرض ہو گیا ان پر نہیں تو ان پر نہیں ان پر نہیں تو ان پر بھی اور ان پر ہے تو ان پر بھی ہے یہ ایک بات ہے لیکن اس پر تو سب متفق ہے نا کہ دین سیکھنا فرض ہے اس پر تو مسلمان انکار نہیں کرے گا کیا کہ مسلمان بولے گا کہ نماز سیکھنا فرض نہیں جب نماز فرض ہے اس کا تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا نماز روزہ حج زکاة خسن اخلاق اور کاروبار کے حلال حرام کے مسائل یہ ہر مسلمان کو پیش آتے ہیں اچھا نکاح طلاق کی بنیادی بنیادی چیزیں یہ ہر مسلمان کے ساتھ متعلق ہیں تو ان کا علم سیکھنا تو ہر ایک پہ فرض ہے تو عرض یہ ہے کہ مولوی تو سیکھ کے بیٹھے ہوئے جو فرض تھا وہ تو مولوی پورا کر کے بیٹھے ہوئے سوال یہ ہے کہ حضور والا آپ نے اس فرض کو پورا کیا یا نہیں صحافیوں نے اس فرض کو پورا کیا یا نہیں سائنسدانوں نے اس فرض کو پورا کیا یا نہیں اردو کے پروفیسر شائر عدیم انہوں نے اس فرض کو پورا کیا یا اگر نہیں کیا تو درخواست کر سکتے ہم آپ کو وہ تانہ نہیں دیں گے جو تم مولویوں کو دیتے ہو کہ سائنس کیوں نہیں آتی جو فرض نہیں تھی جو ذمہ داری نہیں تھی اور جو تمہیں بھی نہیں آتی جو تمہیں بھی نہیں آتی جو اخبار میں لکھنے والے ہر دوسرے جن صفحہ سیاہ کرتے ہیں ان کو بھی نہیں آتی لیکن ہم ان کو تانہ نہیں دیتے کہ تمہیں سائنس نہیں آتی تو سیکھو دین کی بنیادی چیزیں سیکھنا تو فرض ہے نا تو وہ تو سیکھو لہذا اس کی دعوت ہم دے رہے ہیں تو یہ بات جو ہی جاتی ہے جو آپ نے سوال کے اندر ذکر کی ہے کہ پچھلے زمانے کے علماء سائنس دان ہوتے تھے آج کیوں نہیں تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور والا علماء سائنس دان نہیں ہوتے تھے سائنس دان علماء ہوتے تھے لہذا علماء تو نہ کہو کہ سائنس دان بنے سائنس دانوں کو کہو کہ علماء بنے ایک بات دوسری بات یہ ہے یہ جو جملہ ہے نا کہ پچھلے زمانے کے علماء سائنس دان ہوتے تھے یقین کیجئے یہ ایک یا تو خوش بمانی ہے اور ایک اچھا جملہ ہے اور یا ایک خامخواہ کا جملہ ہے جو آج کل ایک وائرل کر دیا اور ایک پھیلا دیا گیا لسٹ بناوا کے دیکھیں کتنے علماء سائنس دان تھے آپ صحابہ اکرام ایک لاکھ چوبیس دار صحابہ ہیں نا سائنس دانوں کو لیڈہ کر دیں ٹھیک ہے طابعی وہ تو ایک لاکھ چوبیس دار سے بھی زیادہ تھے ان میں سائنس دان علیدہ کر دیں آئی میں مجتہدین امام ابو حنیفہ امام شافعی مالک امام محمد بن امبل امام سوری امام حضائی امام نخعی اور بھی اس طرح کے کافی سار ان میں کسی ایک سائنس دان کا نام بتا دیں امام بخاری مسلم تنمیدی نسائی ابن ماجہ ابو دعو دارمی مالک ان میں سے کوئی ایک سائنس دان دکھا دیں یہ امام غزالی امام رازی سب سے زیادہ ان کے نام لیا جاتے رازی اور غزالی یہ سائنس دان نہیں تھے یہ فلسفر تھے فلسفہ سائنس نہیں ہوتا جو فلسفہ کو سائنس دول لیں اس نالائی کو سائنس کی پیاری بھی نہیں آتی سائنس مشاہدے کے ساتھ تعلق رکھتی ٹھیک ہے فلسفہ لوجک اور اکل اور سوچ کے ساتھ تعلق رکھتا ارستو سائنس دان نہیں تھا فلسفر تھا افلاتون سائنس دان نہیں تھا فلسفر تھا اسی طرح امام غزالی اور امام رازی سائنس دان نہیں تھے یہ فلسفر تھے تو آلی جناب تو یہ پوچھ رہے ہوتے نا کہ جناب علماء سائنس دان ہوتے تھے آپ کیوں نہیں تو بھائی لسٹ تو دو نا کن کی تم بات کر رہے ہو کہ یہ سائنس دان تھے اچھا ابن خلدون ابن خلدون تم مہر عمرانی آتا سوشل سائنسز اور معاشرت اور سماج کے حوالے سے اس کی معلومات سائنس دان دو بھی نہیں تھا پھر کون ہے آپ لیں گے جی ابن الحیسم ٹھیک البیرونی اور ابن سینہ عرض یہ ہے یہ علماء سائنس دان تھے یا سائنس دان علماء تھے یہ اصل سائنس دان تھے ابن الحیسم مفتی صاحب نہیں تھے ابن الحیسم کو محدث نہیں تھا ابن الحیسم کو مجتہید نہیں تھا وہ سائنس دان تھا لیکن اس کو اللہ رسول کا یہ حکم پتا تھا کہ دین سیکھا بھی ضروری ہے تو اس نے دین بھی سیکھا ہوا تھا اور کیونکہ ذہین بہت تھا لہذا دین پڑھت بہت اچھا پڑھ لیا ابن سینہ نے دین پڑھت بہت اچھا پڑھ لیا البیرونی نے دین پڑھت بہت اچھا پڑھ لیا خارسلی نے دین پڑھت بہت اچھا پڑھ لیا تو علماء سائنس دان علماء تھے لہذا بات ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ یہ ایک جملہ میں شروع کر دیا اور بس آگے جناب اب کون تحقیق کریں ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں بے پرکی اڑانا یہ تو بڑا آسان سا کام ہے حقیقت کون جا کے دیکھے گا ہمارے ہاں تو ویسے متعلقہ روزان نہیں اور ریسرچ کرنی ہے تو گوگل ہمارا ریسرچر زندہ بات یہ ریسرچ انجل ریسرچ کرے گا بندہ ہے مومی جوہنا وہ ریسرچ نہیں کرے گا تو ریسرچ کا نام ہی نہیں ہے اسی لیے آج کا زمانہ پروپیگنڈا اور جھوٹی باتیں پھیلانے کے علاوہ شاید وہ باہد ہی کچھ کام کرتے ہیں لوگ سچی باتیں بھی ہوتی لیکن جھوٹ زیادہ ابھی جیسے مشہور زمانہ وہ ہر بات جناب قائد اعظم نے گیارہ ستمبر کی تقریر کے اندر فرمایا تھا کہ پاکستان ایک سیکلر ملک ہوگا ان کو دو سو تقریر بانی پاکستان کی دکھا دیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناب صاحب نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسلام کے قرآن کے اصولوں پر چلے گا شراب بند ہوگی سود بند ہوگا اسلامی اسلام کی لیبارٹری ہوگا یہ دو سو اقوال دکھا دیں ان کی سوئی اٹکی رہ گی اسی 11 ستمبر 1947 کی اس تقریر کے اوپر اس میں یہ کہا تھا جبکہ نہ اس کا وہ مفہوم بنتا ہوتا ہے اور نہ ایک بندی کا ایک جملہ اس کے دو سو جملے کو اللہ تمہارا کے سائیڈ میں کر دے اس ایک جملے کو لے کے بیٹھ چاہ لیکن آپ دیکھ رہے میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں آپ مجھے ایک بندہ دکھا دیں لبرل ہو اور کبھی بات مان جائے سیکولر ہو بات مان جائے میں آپ کو ایک ہزار علماء دکھاتا ہوں جن کو غلطی بتائیں انہوں نے غلطی مان لیں لیکن آپ مجھے ایک لبرل سیکولر دکھا دیں جس کو ہزار مرتبہ سمجھا دیں کہ یہ غلط ہے تم نے غلط کا وہ نہیں مانے گا وہ اسی میں ڈٹا رہے گا اسی کا پروپنگ انڈا کرے گا تو اسی طرح کی چیزوں میں سے ایک یہ چیز ہے کہ جب علماء سائنس دان ہوتے تھے آج میں علماء سائنس دان کیوں نہیں ہے تو یہ بس ایسی وہ باتیں ہیں اس کی تھوڑی سی اور بھی ڈیٹیل میرے ذہن میں ہے لیکن میرے خواہد میں فیلال کترے انجواب کافی ہے جی مردی چینل کے ناظرین میرے لئے تو بڑا جشن کشا انکشاف ہے یہ کہ سائنس دان جو ہے وہ علم دین کی طرف جاتے تھے اور بسیکلی وہ سائنس دان تھے اور ان کے لیے انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہمیں دین بھی سیکھنا ہے اور وہ دین سیکھتے تھے اور یہ جو مکتی صاحب نے بات کہی کہ لسٹ دکھا دیں وہ نام تو بتا دیں کہ کتنے علماء ایسے تھے کہ جو سائنس دان تھے تو واقعی یہ بات سوچنے کی ہے اور اللہ کریم جو ہے وہ لوگوں کو صحیح سامت میں صحیح طریقے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمایا نظام قدرت پر تحقیق ہم نے کی دنیا نے ترقی کر لی اس دنیا میں لوگ بڑے پیکٹیکل ہو چکے ہیں بڑے متحرک ہیں بہت محنت کرتے ہیں عمل کے ساتھ حرکت کے ساتھ دنیا آگے بڑھ رہی ہمیں یہ تانہ دیا جاتا ہے کہ آپ تو خالی قصے کہانیاں سناتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ عوام کو پردے میں رکھتے ہیں تو اس چیز کی حقیقت کیا ہے اس میں بھی بہت سارے پہلو ہیں جل پر کلام کیا جا سکتا ہے پہلے بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ دنیا نے ترقی کی ہے اور وہی کہ سائنس کے دریئے ترقی کی ہے تحقیق کے دریئے جو سجوع کے دریئے ترقی کی ہے عرض یہ ہے کہ ترقی کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اگر ترقی کا مفہوم کوئی واضح کر دے پھر اس کے بعد بات کی جائے گی کیا ترقی صرف کسی ایک شیعہ میں آگے بڑھ جانے کا نام جن ممالک کو ترقی آفتہ کہا جاتا ہے کیا وہ صرف صرف جو ہے کسی ایک فیلڈ کے اندر ہی ترقی آفتہ ہوتے ہیں امریکہ دنیا میں ترقی آفتہ ملک ہے اور بہت سارے ممالک امریکہ کیا صرف اپنی سائنسی وجہ سے ترقی اور زندگی کے بی سیوں پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اندر محنت کی جاتی ہے اور بی سیوں پہلووں میں ترقی دی جاتی ہے معاشیات میں ترقی جدہ ہوتی ہے سائنس میں ترقی جدہ ہوتی ہے ایڈوکیشن میں ترقی جدہ ہوتی ہے کتابوں کے لکھنے اور چھاپنے میں ترقی جدہ ہوتی ہے انداز حکمرانی کو بہتر بنانے میں ترقی جدہ ہوتی ہے صحت کی فیلڈ کے اندر ترقی جدہ ہوتی ہے یہ ساری ترقی ہیں اور مجموعی ترقی تب ہی ہوتی ہے کہ جب ساری شعبوں کے اندر یہ اکثر شعبوں میں ترقی ہو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک چیز کے اندر ترقی کر لی جائے تو اس کو ساری ترقی مل جاتی ایسا نہیں ہوتا میں نام لینا ملے لیے مشکل ہے ورنہ ایڈوکیشن کی ترقی تو بہت بڑی چیز ہے بڑی بنیادی چیز ہے آپ دنیا کے لٹریسی ریٹ والے ممالک کو نکالیں یعنی کیا اس کو بولتے ہیں شرعہ خاندگی شرعہ خاندگی لٹریسی ریٹ کہ اس ملک میں پڑے لکھے لوگ کتنے پڑنا لکھنا جاننے وارے لوگ کتنے آپ کے سامنے دنیا کے ایسے ممالک آئیں گے جہاں پر شرعہ خاندگی 97% ہے ٹھیک ہے لیکن ترقی آفتہ نہیں ہے ترقی آفتہ نہیں 80% شرعہ خاندگی ہے ترقی آفتہ نہیں ہے اور 75% شرعہ خاندگی ہے لیکن بہت ترقی آفتہ ہے ٹھیک ہے تو پتہ جلا کہ صرف ایڈوکیشن کی ترقی جو ہے نا وہ تنہا ترقی کے لئے کافی نہیں ہے اچھا اسی طرح بعض ممالک جو ہے وہ مادنیات کے اندر بہت ترقی ہوئے ہیں لیکن دنیا کے حقیقی ترقی آفتہ ممالک میں نہیں ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ترقی جو ہے اگر 20 شعبے ہیں نا اس کی برانچز بنتی ہیں ہر شعبے میں ترقی کرنے کا نام بجموعی ترقی ہوتا ہے ہر بندہ اپنی فیلڈ کے کام کرتا ہے اپنی فیلڈ کے کام کرتا ہے وزیر خارجہ وزیر داخلہ کے کام بھی کرتا اور وزیر داخلہ وزیر خارجہ کے کام بھی کرتا داخلہ والا اپنے کام میں اچھا ہے خارجہ والے اپنے کام میں اچھا ہے تو ملک سیدھا صحیح جلے گا اور بہت اچھا چلے گا اسی طرح دوسری بات جو ترقی کے حوالے سے یا جس کی طرف لانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی نا کہ دنیا تحقیق اور گستجو کر رہی ہے اور آپ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں یا پرانے واقعات ہی آپ دہراتے رہتے سناتے رہتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ تاریخ دان کیا کرتے ہیں تاریخ دان کیا کرتے ہیں وہ صرف یہ ہی کرتے ہیں پرانے واقعات پڑھتے ہیں عرستو کے اور سکندر یونانی کے یا اس کے بھی باپ دادا کے اور اس کے بعد دیگر ممالک کے رشیہ کے دنیا میں انقلاب کیسے ہیں انقلاب فرانس کیا تھا انقلاب ایران کیا تھا انقلاب روس کیا تھا جنگے کیسے ہوئی جنگ عظیم کے واقعات تو بھائی تاریخ دان بھی تو کسے کہانیے پڑھتے رہتے نا تو کیا تاریخ کو ختم کر دیا جائے کیا تاریخ کا ترقی میں کوئی حصہ نہیں ہے آپ ذرا جا کے دنیا میں پتا کریں تاریخ کی اوپر ریسرچ کتنی کرتے ہیں دنیا کا وہ ملک ترقی آفتہ ہے جو تاریخ کے اندر ترقی آفتہ ہے وجہ یہ ہے کہ تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں تو ان سے بچنا کیسے ہیں اور کسی بھی قوم کے ترقی کے اسباب کیا ہیں ان کو حاصل کیسے کرنا ہے جو ترقی کی اور دنیا میں بڑا بننے کی جو بنیاد ہے وہ تاریخ سے نکلتی ہیں اسی لئے یورپ نے ترقی کی یورپ بہت ترقی آفتہ ملک ہے آپ کو پتا ہے کہ یورپ کی ترقی شروع کب ہی جب زوال روما لکھی گئی تاریخ زوال روما جب لکھی گئی جس میں لکھا گیا کہ یورپ کو زوال کیوں کر آیا جی بل کی بک جی بل کی بک اس کی کتاب جو ہے جب یہ لکھی گئی اس میں اس نے سیویلائزیشنز اور نیشنز ان کے اوپر اس نے کلام کیا پورے حالات و واقعات بیان کیا اس کا تجزیہ کیا اس سے نتائج نکال لے تو بھئی یہ واقعات ہی تو ہیں کسے کہانیاں تو ہیں اور کسے کہانیاں کس کو کہتے ہیں لیکن وہ کسے کہانیاں ہی ترقی کی بنیاد بن گئی وہ فیلڈ وہ شعبہ وہ ڈیپارٹمنٹ وہ برانچ ہسٹری وہ ہی ترقی کی بنیاد اور وہ ہی ترقی کا ذریعہ بنی اچھا ایک بات دوسری بات جس ملک کے اندر اس ملک کی زبان کے اچھے اچھے عدیب اور شورہ ہوتے ہیں وہ ملک ترقی کرتا ہے دنیا میں انگلیش اتنی کیوں غالب ہے اس کے پیچھے بہت بڑا حاج جنب شیکسپیرت ہے بہت بڑا حاج ہے یہ جو مشہور مشہور ان کے نوولز لکھنے والے ہیں ڈیکینز اور دوسرے افراد ہیں یہ ہیں جن کی زبان کی خوبی اور خوبصورتی نے ان زبانوں کو پھیلایا لوگوں نے ان کو پڑا پڑ کے متاثر ہوئے اور نتیجتاً اس زبان کی طرف راغبی ہوئے ان کے کلچر کی طرف بھی راغب ہوئے لیکن اس اگر یہ زبانوں بیان جائے یہ کیا ہوتا ہے وہ تلو گالو رخصار اور جناب یہ باتیں ہوتی ہیں ساری اور اس میں کیا ہوتا ہے ورد ورد ہے وہ پھول اور جناب نہر ندیاں وہ یہی کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے یہ فطرت کا شاعر ہے لیکن صاحب اپنے نوول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جن آسٹن وہ اپنے معاشرتی اور سماجی مسائل وہ اس کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے شیکسپیر صاحب اپنے ٹرامے کیے جا رہے ہیں جان ملٹن ہے مہت بڑے نام تو ان کا کیا انگریزوں کی ترقی میں کوئی رول نہیں ہے ان کو نکال دے سب کو کہ کیا لفظوں کی ہیر پھیر اور لفظوں کی جناب اگالیاں کرتے رہتے ہیں اور لفظوں کی جناب امکانیاں لیتے رہتے ہیں ان کو یہ کہا کے سائٹ میں کر دیں آپ درہ بیعت بھی کر کے دیکھیں یہ درہ آپ کو انگریز بتا دیں گے کہ آپ نے ہمارے باپ دادا اور ہمارے باپوں کے بارے میں بولا کہ انہوں نے شیکسپیر کا پورا گاؤں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس کو زیارت کا بنا ہوا ہے وہ ان کا پورا مزار ہے اس کو میوزیوم بنایا ہوا اس کو ایک ہسٹری کا حصہ بنایا ہوا تو بھائی ان فضول چیزوں کا کیا تعلق ہے ترقی کے ساتھ لیکن ہے قوموں کو زندہ رکھنا ماضی کو زندہ رکھنا جذبوں کو زندہ رکھنا اپنے پچھنوں پر فخر کرنا یہ قوموں کو جوش دلاتا ہے جذبہ دلاتا ہے اسی سے ترقی آتی ہے تو اگر علماء دین کی باتیں کرتے ہیں اور صلف صالحین کی باتیں کرتے ہیں اور صحابہ تابعین اور بزرگان دین اور اسلاف اور مسلمان حکمران اور فرمروہ اور فاتحین کی باتیں کرتے ہیں تو جناب یہی باتیں جب انگریز کرتا ہے پھر تو بڑی خوشی خوشی سے کر رہے ہوتے ہو یہاں سے یوکے جانا ہے تو پہلے سے یہاں دسٹ دیکھ کے جاتے ہیں یہ شیکسپیر کا گاؤں کدر ہے یہ مادام تساؤل میوزم ضرور جانا ہے اور یہ ہسٹری اور کلچر کا میوزم ادھر بھی جانا ہے یہ آرٹ کی گیلری ہے ادھر ضرور جانا ہے یہ فلان جناب میوزم ہے یہاں بھی جانا ہے اچھا مانچسٹر کے اندر وہ میوزم بڑا شاندار ہے سائنس انڈ انجینئرن کا وہاں ضرور جانا ہے لندن کے اندر وہ جو ہسٹری اور آرٹ کا میوزم میں ادھر ضرور جانا ہے ارے بھائی وہ پرانی پرانی ممیہں وہاں پر کیا دیکھتے ہو جا کے وہ رومال میں لپیتے ہوئے اور کپڑوں میں لپیتے ہوئے پرانے پرانے مردے کیا دیکھتے ہو وہاں جا کے وہ پرانی تصویریں اور سکھیں وغیرہ کیا دیکھتے ہو جا کے کیا تعلق ہے ان کا ترقی کے ساتھ لیکن وہاں تو کبھی یاد نہیں آیا کیا آپ حضور پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہو لیکن اگر اسلام کی بات ہو اگر دین کی بات ہو اگر صلف صالحی مسلمانوں کی بات ہو اگر بات کرنے والا مولوی ہو تو پھر ساری باتیں شروع ہو جاتی پھر سارے اطلاف شروع ہو جاتی تو یہ تو میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں میں پوری کی پوری ہسٹری آپ کو میں کھول کے دکھا سکتا ہوں کہ دنیا پرانی باتیں کیسے لے کے بیٹھی ہوئی ہے وہ کیسے پرانی تلوانے سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے وہ کیسے پرانے ٹینک سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے وہ کیسے پرانے سائیکلے سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کیسے پرانے جو پہلی مرتبہ ویل بنا تھا پیہ بنا تھا اس کو لے کے بیٹھے ہوئے اس کے برتن اور اس کے کرچیاں لے کے بیٹھے ہوئے میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں میں نے دیکھا ہوا کہ یہ ہوتا ہے تو الگ یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا نہ کہ جناب دنیا تحقیق کو جسجو کر رہی ہے اور تم لوگ صرف باتیں کرتے ہو تو بھائی تحقیق کو جسجو کیا پرانی ترچیہ لے گا بیٹھو کیا تحقیق کر دی تمہیں پرانے سکھی لے گا بیٹھو کیا تحقیق کی ہے لیکن وہاں نہیں وہاں 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 کر کے بات ہوتی ہے نا وہاں نائس ہاں بیٹی فل ہاں ایکسیلنٹ وہاں پر یہ باتیں کر دیں اور وہی بات اگر کوئی مسلمان دیندار کو بول بھی کر دے کہتے ہیں یا شٹ یہ کیا ہے نانسنس یا یہ کیا ہے یہ احساس کمتری ہے یہ صرف احساس کمتری ہے بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ترقی سے یا دوسروں کے دنیا میں غلبے سے آپ ذہنی طور پر اس قدر احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ حقیقتاً کمتر بن گئے آپ صرف احساس میں نہیں رہے آپ احساس کمتری سے ترقی کر کے کمتر ہو گئے اب آپ کو اپنی ہر چیز بری لگتی ہے دوسرے کی ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کو انگریز اگر جانا وہ پرلے درجے کا اوٹ پھٹانگ لباس بھی پہن کے آ جائے گا تو آپ کو لیے واؤ فیشن سٹائل ٹھیک ہے اور اپنے ملک میں اگر کوئی بندہ دھوتی بہن کے وردہ ہوگا بولے کیا جائل آدمی ہے یہ وہ پہن لے کا لباس ہے تو بھائی مرضی ہے نا ہر بندہ اپنے کلچر میں اپنے معاشر میں جیسا اس کو پسندے ہو رہتا ہے تمہیں کیا پرابلم ہے بات یہ ہے کہ جو بندہ جس کی جو ڈیوٹی ہے جو جس طرح کا رہنا چاہتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے رہ رہے ہیں تو اگر وہ اپنا کام کر رہا ہے تو وہ صحیح کر رہا ہے لہٰذا ایک چیز کو صرف جانا وہ ہینگ جانا وہ ایک ہاتھ میں آگئی یا حلدی کی ایک ڈنڈی ہاتھ میں لے کے ساری دنیا کو حلدی کی ڈنڈی دینا جانا جانا شروع کر دیں کہ جناب حلدی کی ڈنڈی اب ساری دنیا پیلی ہوگی تو ترقی ہوگی ورنہ ترقی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے ہر بندہ جو اپنے جگہ صحیح کام کر رہا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے امام بخاری نے کوئی جناب انہوں نے کوئی سائنس اجادری کی تھی لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کیا تھا ہمارے لئے یہ ترقی ہے ہمارے آئمہ مجتہدین قوانین قرآن و حدیث سے استنباب کر کے مرتب انداز میں ہمارے سامنے رکھ دیئے بہت بڑی ترقی ہے بہت بڑی ترقی ہے آپ انگریز قانون دانوں کے تو پاؤں جا کے چونتے ہیں ان کے تو جا کے بور بھی جو ہے وہ سر پر اڑھا کے رکھنے کو تیار ہیں کہ دیکھو یا کتنا بڑا قانون دان تھا کتنا بڑا قانون دان تھا بھائی ہمارے آئمہ مجتہدین کے قدموں کی خواب کے برابر نہیں تھا ہمارے تو بزرگوں نے پہلے کے بنائے ہوئے تھے یہ تو سارے نقل مار کے بنا کے ہمارے سامنے آگئے نا تو لہٰذا احساسے کم تری نکالیں یہ جو بچارے ہمارے مسلمان بچارے اسلام پر شرمیندہ شرمیندہ سے یہ لبرل نظر آتے نا بچارے اسلام کا نام لینے پر شرم آتی ہے دین کا نام لینے پر شرم آتی ہے کسی جگہ بیٹھے ہوئے تو بات تو اس حد تک بڑے ہوئے کہ کسی جگہ کوئی قرآن حدیث کی بات کرتے ہو بچارہ تھوڑا سا یوں کر کے وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں دین کا نام لے رہا ہوں بچارے سارے یہ ہسیں گے اور مزاک اڑائیں گے تو یہ اپنے اندر سے کم تری نکال لیں آپ کو خود اپنی ذات کی اوپنی شرم ہے تو کیا دنیا کے اندر سر اڑھا کے چلیں گے تو آپ اپنے اندر فخر پیدا کریں آپ اپنے ماضی پر اسی طرح فخر کریں جس طرح سے انگلیر اپنے ماضی پر فخر کرتے ہیں آپ اپنے بہادروں پہ سپہ سالاروں پہ فاتحین پہ فرمارواؤں پہ حکمرانوں پہ تاریخ دانوں پہ حدیث دانوں پہ مفصلین پہ محدیسین پہ علوم کے مجیدین پہ سائنس دانوں پہ آپ اسی طرح فخر کریں جس طرح ساری دنیا فخر کرتی ہے آپ شرمندہ شرمندہ پھر رہے ہیں وہ اپنی پرانی چونٹی کو بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں دیکھو جی یہ ہمارے فلان زمانے میں چونٹی نظر آئی تھی وہ ہزار سال پرانے مردے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دیکھو فوسل نکل آیا ہمارے وہ فوسل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تم اپنے حقیقی جو تمہارے پاس ٹیزرز ہیں زخیرے ہیں تم ان کے اوپر شرم محسوس کر رہے ہو تو یہ احساس کم تری ہے صرف اس طرح کی باتیں بھی احساس کم تری کی وجہ سے نکلتی ہیں کہ جناب دنیا تو تحقیق کر رہی ہے اور تم لوگ صرف باتیں کرتے ہو بھئی دنیا بھی باتیں ہی کر رہی ہے وہ تحقیق ہی کر رہی ہے باتیں بھی کر رہی ہے ہماری تحقیق تو ان سے کم ہوگی لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کاموں پر شرمندہ نظر آنا شروع ہو جائیں پھر ایک اور بات یہ ہے کہ بھئی جو آپ کی فیل ہے اب اس میں ترقی کرو نا دنیا کے اندر جو میڈیا کا مقام ان کے میڈیا کا ہے جو یورپ کے میڈیا چینلز کا جو دنیا کے اندر ایک سٹیٹس ہے ایک ان کا جو سٹینڈ کرتے ہیں جہاں پر کیا تمہارا میڈیا بھی وہی پر ہے نہیں ہے نا تو بھئی تم اپنا میڈیا وہاں تک لے کے جاؤ بے حیائی میں نہیں کام کے اندر سچائی کے اندر صداقت کے اندر سمجھداری کے اندر دانشوری کے اندر عقل کی باتیں کرنے کے اندر سولوشنز پیش کرنے کے اندر لفظوں کی جھگالی کرنے کے اندر نہیں 釐 ہاں اسی طرح تمہارے جو دیگر شعبہ جات ہیں تمہاری یوریسٹی ہم مولوی دو نہیں شلا رہے ہیں تمہارے کالج مولوی دو نہیں شلا رہے ہیں تو بھائی تم اپنے کالج یوریسٹی تمہاری کالج یوریسٹی دنیا کے اندر اس نمبروں میں کیوں نہیں آتی نہ دنیا کے دس نمبروں میں نہ دنیا کے سو نمبروں میں پہلے نہ دنیا کے دو سو نمبروں میں نہ دنیا کے پانچ سو نمبروں میں دنیا کے پانچ سو نمبروں میں جو یونیورسٹی تمہاریہ نہیں آ رہی وہ مولوی نہیں جلا رہے عالی جناب وہ غیر مولوی جلا رہے ہیں ان سے پوچھو جا کے کہ تم اپنی یونیورسٹی کو کیوں ترقی نہیں دے رہے تمہارے ہاتھ دنیا کے بہترین مقالات مقالہ جات اور آرٹیکلز اور تھیسیز اور تحقیقات و ریسرچ پیپر کیوں نہیں لکھے جا رہے تم نہیں لکھتے تو اس لیے نہیں سکتے تو کمزوری تمہارے اندر ہے اگر یورپ امریکہ آسٹریلیا اور یہ جتنا دنیا کا یہ سارے چیرے یہ کیا مدرسوں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کیمبری یونیورسٹی کا مقابلہ جہاں جامدر مدینہ سے آکسفورڈ کا مقابلہ جہاں وہ ہمارے کسی مدرسے سے ہے آکسفورڈ کا کیمبریج کا ہاورڈ یونیورسٹی کا اور دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیوں ہیں ان کا مقابلہ آپ کی یونیورسٹیوں سے ہے ایمپیریل کالج کا مقابلہ جہاں وہ میرے اندیو سیولان کے مدرسے سے نہیں ہیں وہ آپ کے کالج کے ساتھ ہے وہ ایمپیریل کالج ہے تو آپ محض لیدر کالجی بنا رہے ہو آپ سرے دوتا کاری کر رہے ہیں وہاں پر تو آپ اپنے کالجوں کو کیوں ترقی نہیں دیتے شرم تو تم کو آنی چاہیے تمہاری یونیورسٹیوں کیوں نہیں ترقی کر رہی تو محلت تم نہ کرو اجزام اٹھا کے لگا دو کہ جناب دنیا تو ریسرچ کر رہی ہے مول بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں تم آج تک پورے ستر سال کے اندر تمہاری یونیورسٹیوں تمہارے کالج دنیا کے اندر ٹاپ نمبروں میں کیوں نہیں آئے تو لہٰذا یہ ساری باتیں ایک تو کام چوری کی ہیں ایک اپنی ذمہ داری اٹھا کے کسی دوسرے کے ساتھ ڈالنے کی ہے اور تیسرے نمبر پہ احساس کمتری کی ہے تینوں سے نکلیں احساس کمتری سے نہیں نکلیں اور ذمہ داری اپنی لیں جس کی ذمہ داریا وہ لے دوسرے پہ ذمہ داری نہ ڈالے اور تیسرے نمبر پہ یہ کام چوریاں یہ سستیاں یہ ڈنڈیاں یہ کرپشن یہ نہ اہلوں کو مقرر کرنا وی سی جناب سفارش پہ آیا ہوئے کمال کی بات ہے یعنی وی سی صاحب سفارش پہ اور وی سی یہ آپ کے بنیں گے تو پھر آپ کا اللہ یافعہ جائے پھر آپ نے اسے کبھی ترقی نہیں کر سکتی لہذا اپنی خامیاں دور کریں اپنا احساس کمتری ختم کریں اور دنیا کے ادھر کس جگہ سٹینڈ کریں ہماری خود مدرسہ ہے نا مدرسہ دنیا میں اچھا کر کے دکھائی دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگے ہاتھوں ایک اور سوال آپ نے تقابل کیا علم دین کا یا علمی جو معلومات ہوتی ہے انہیں قصے کہانیاں کہا جاتا ہے ہسٹری کا آپ نے وہ بھی قصے کہانیاں ہیں ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑی سی نائنصافی ہو رہی ہے جو علم دین ہے وہ آپ کو پیسہ نہیں دیتا وہ آپ کو سٹیٹس نہیں دیتا وہ آپ کو معاشرے میں شاید وہ رسپیکٹ نہیں دیتا لیکن اگر آپ کے پاس ہسٹری کی ڈگری ہے یا کوئی اور علم کی ڈگری ہے آپ کے پاس پیسہ ہے سٹیٹس ہے تو اصل مسئلہ تو معاشی ہے لوگوں کو تو پیسہ چاہیے زندہ رہنا ہے تو دین جو ہے وہ پیسہ نہیں دیتا دین کی تعلیم لیکن دنیا کی تعلیم پیسہ دیتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیسے کیا فرمائیں گے یہ بات تو خود یہ علمہ کی فیور میں جاتی ہے کہ علمہ میں ایک سے بڑھ کے ایک ذہین موجود ہے دنیاوی تعلیم سے دینی تعلیم کی طرف آنے والے موجود ہیں جنہاں نے دنیا بھی پڑھی اور دنیا میں بہت اچھا وہ کچھ حاصل بھی کر سکتے تھے لیکن وہ چھوڑ کے دین کی طرف آگئے زیادہ کمانے سے کم کمانے کی طرف ہے زیادہ عزت سے کم عزت کی طرف ہے زیادہ بڑی بڑی گاڑیوں سے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کی طرف ہے کیوں یہ ان کی بے غرضی ہے یہ ان کی بے لوفی ہے یہ ان کا اخلاص ہے یہ ان کی دین سے محبت ہے یہ ان کی دنیا کے دنیا کے مال سے بے رغبتی ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے ورنہ جو آدمی دنیا بھی کما سکتا ہے تو وہ دین چھوڑ کے بہت آسانی دنیا کما سکتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا میں بھی جناب سائنستان بھی بن سکتا تھا میں کوئی بہت بڑا پروفیسر بھی بن سکتا تھا میری اپنی جہاں اپنے پورے ڈویزن کے اندر پوزیشن آئی تھی لیکن میں نے دین میٹرک کے اندر لیکن میں نے دین کو بزاتے خود اپنی مرضی اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے چنا اور ایسے ہزاروں لوگ جنہوں نے کم تنخواہ کو کم پیسے کو کم سہولیات کو کم سٹیٹرز کو اللہ کی رضا کے لیے منتخب کیا اور اسے چنا ایسے بے لاؤس افراد کی قدر کی جاتی ہے نہ قدر نہیں کی جاتی جو بندہ پیسے کی خاطر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لڑکتا پھرے دنیا کے اندر میں اس کو کہا جاتے ہیں گھر کا نہ گھاڑ کا یہ پیسے کا بجاری ہے یہ پیسے کا بیکاری ہے اس کو جہاں دو ٹکے زیادہ ملتے ہیں یہ ماں پر لڑک جاتا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ کس کا کردار اچھا ہے دو پیسے کی خاطر لڑک جانے والے کا دس پندرہ ہزار زیادہ مل گئے تو چھوڑ کے چلے گئے اس چینل پر تنخواہ زیادہ ملی تو اس کو بائک بائک کیا ادھر آگئے اس سے آگے زیادہ ملے تو وہاں چلے گئے یہ کردار زیادہ اچھا ہے یا یہ کردار زیادہ اچھا ہے کہ زیادہ موجود ہے مل سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر کے اپنی جواب پر لگے رہتے ہیں جی مدی چینل کے ناظرین تعلیم حاصل کیجئے لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے اور ماحول بھی بہت ضروری ہے اور پھر علم دین جو ہے وہ بہت سی برکتوں اور ثابتوں کا ذریعہ ہے اگر بغاہر دنیا تھوڑی سی کم ہوتی معلوم ہو لیکن علم دین کا تمغہ جو ہے وہ سینے پہ سج رہا ہو اور علم دین بننے کی سعادت مل رہی ہو تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اس کی بہترین اور اس کی جو قدر ہے وہ تو روز آخرت معلوم ہوگی کہ جب علم دین کی وجہ سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی بخشی جائے گی اس کے والدین اس کے رشتہ دار جو ہے جب اللہ کرم فرمائے گا اللہ کریم تو اس عالم دین کے صدقے ان کی بخشش اور مقصد فرما دے گا اللہ کریم ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اندھیروں سے نکالے یہ حیلائے اجالے یہ یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سبھالے یہ علم روشنی ہے نہیں نہیں جوال ھمین نہیں